اسلام علیکم دوستو میں ہوں قاری فہی محمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو ایس بی ایل میرا عزیز دوستو رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اختتام کی طرف بہت تیدی سے رواں دواں ہیں اور تقریباً دو یا تین دن باقی ہیں دوستو جب بندہ کوئی عبادت کر لیتا ہے تو شیطان اس سے جل جاتا ہے بھن جاتا ہے اور شیطان اپنے دو ایسے وار کرتا ہے اور ان دو واروں سے بندے کو بہت زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے شیطان کے وار کون سے ہیں اور بندہ ان واروں سے کیسے بچ سکتا ہے شیطان کے دو وار ہیں اور بندے کے بچنے کے یعنی شیطان کے واروں کو ناکام کرنے کے بھی دو ہی طریقے ہیں شیطان کے وار کیا ہیں اور بندہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے چلیے میں آج کی ویڈیو میں انہی باتوں کا ذکر کر رہا ہوں تو آپ بنے رہیے ہماری ویڈیو میں آخر تک تو ناظرین اکرام جب بندہ کوئی عبادت کو مکمل کر لیتا ہے یا کرنے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کو بہکانا شروع کر دیتا ہے اور دو طریقے سے شیطان اس کو بہکاتا ہے حالانکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن دوستو پھر بھی اس کے وسوسے تو باقی رہتے ہی ہیں اس کے چھوٹے چلے چپاٹے تو باقی رہتے ہی ہیں جو کہ وسوسے ڈال کر انسان کے ذہن کو منتشر کرتے ہیں بھٹکاتے ہیں اور دو طریقوں سے انسان کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے ایک تو مایوسی دلا کر اور دوسرا تقبر دلا کر مایوسی کیسے دلاتا ہے یہ ایک طریقہ ہے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں آپ دھیان سے سنیے اور اگر ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہو تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں مایوسی کیسے دلاتا ہے انسان کو شیطان شیطان کہتا ہے ارے جا جا تو نے تو روزی بھی ایسی رکھے تو نے تو ترابی بھی بس ایسی اکھڑی اکھڑی پڑی جب رکو ہوتا تھا تو رکو میں چلا جاتا تھا ترابی تو نے ایسا نہ پڑی سیری میں بھی تو بہت بات موٹتا تھا تو نے تو رمضان میں تحجد کے نماز بھی نہیں پڑی تو نے تو نمازوں کی پاوند بھی نہیں صحیح سے نہ کری تو ایسے عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہے اس لیے اب جو کر لیا اس کو آگے کو چھوڑ دے تو یہ انسان کو شیطان مایوسی کرتا ہے رہے یار ہاں واقعی میں میرے تو جو عبادت کرنے کری تھی وہ ہوئی نہیں اور روزیں بھی نہ رکھے گئے اور ایسا ہو ایسا تو انسان کو جو ہے مایوسی دلاتا ہے شیطانی ہے شیطان کا بہت بڑا وار اس مایوسی سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے کہ انسان کو مایوسی سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کا شکر کرنا ہے مایوسی سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کا شکر کرنا ہے کہ اللہ تعالی میں نے روزیں جتنے رکھے اور جیسے رکھے ترابی جیسی پڑی جتنی پڑی اللہ میں نے تو تیرے لیے ہی پڑی ہے لہذا تو اس کو قبول کر یا نہ کر میرا کام تھا کہ میں کرلوں اور میں نے کر لیا لہٰذا اب آپ کے ذمہ ہیں کہ آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں تو یہ ہے شیطان کے وار کو ناکام کرنے والی چیز ہے یعنی اگر شیطان مایوسی دلائے تو اس پر اللہ کا شکر کرے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے دوسری چیز شیطان تکبر دلاتا ہے تکبر ارے پورے رمضان میں تو نے تو صاحب فضل کی نماز بھی سنتوں کے ساتھ پڑھی تقبیر تحریمہ کے ساتھ ہر نماز پڑھی تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی پورے رمضان تو نے تو مسجد میں آگے والی صرف میں نماز پڑھی پورے رمضان تو نے تو روزے بہت اچھے طریقے سے رکھے تو نے تو تراویر میں تقبیر تحریمہ سے کھڑا ہو جاتا تھا لہٰذا اب جو دو تین دن رہ گا ہیں اس میں آرام کر لے اب کیا ضرورت ہے اب تو تیرا قرآن بھی مکمل ہو گیا تیرے تراویر بھی مکمل ہو گئی اب جو دو تین دن کی تراویر جو قرآن رہ گیا آئے اب اس کی کیا ضرورت ہے اب تو تُو نے بہت زیادہ پڑھ لیا اب تو تُو اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگا تو انسان کو شیطان یہ اس کے دل میں تقبر ڈالتا ہے تو دوستو اس تقبر سے بچنے کی کیا صورت ہے اس تقبر سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ سے بندہ استغفار کرے استغفار اللہ سے بندہ استغفار کرے کہ اللہ میرے تو بسکا نہیں تھا کہ میں روزہ رکھوں میرے تو بسکا نہیں تھا کہ میں قرآن کریم کو تلاوت کروں میرے تو بسکا نہیں تھا کہ میں نمازوں کی پاوندی کروں میرے تو بسکا نہیں تھا کہ میں سہری میں اٹھتا لہٰذا اللہ جیسا بھی میں نے کیا میں اس پر توبہ کرتا ہوں اور اس کا حق میں ادا نہ کر سکا جیسا ان عبادات کا رمضان مبارک کا قرآن کریم کا ترافی کا جیسا حق تھا میں اس کا حق ادا نہ کر سکا لہذا اللہ میں اس پر توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما تو شیطان کا یہ وار بھی ناکام ہو جائے گا تو دوستو رمضان مبارک کی آخری رات جو آتی ہے انتسوی رات نہیں بلکہ جس دن چاند رات ہوتی ہے وہ رات رمضان مبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے اس رات میں ہم کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے کہ اللہ رمضان مبارک کا جیسا حق تھا ہم ادا نہ کر سکے رمضان مبارک کا جیسا روزے رکھنے چاہیے تھے جیسے قرآن کریم بھی تلاوت کرنے چاہیے تھے جیسا قرآن کریم کا حق تھا جیسا تراوی کا حق تھا جیسا نمازوں کا حق تھا جیسا روزوں کا حق تھا ہم اس کو ادا نہ کر سکے جیسے دعاوں مانگنے کا حق تھا رمضان میں ہم اس کو ادا نہ کر سکے لہٰذا اے اللہ ہم اس پر توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما رمضان مبارک کی آخری رات میں بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ رمضان مبارک کی آخری رات کو لیلت الجائزہ کہا گیا ہے یعنی بدلے کی رات اور حدیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے آپ نے سنا بھی ہوگا مجھے اگر کبھی موقع ملا تو میں اس لیلت الجائزہ کے بارے میں آپ کے سامنے ایک مستقل ویڈیو بنا دوں گا دوستو اگر ویڈیو بھی اچھے لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو شیطان کے دونوں واروں سے یعنی شیطان دو طریقے سے انسان کو بہتا بہکاتا ہے ایک مایوس کر کے جب شیطان مایوس کرے تو آپ کو اللہ کا شکر کرنا ہے اور جب شیطان تکبر دلائے تو اللہ سے استغفار کرنی ہے یہ دو وار شیطان کے ہیں اور دو ہی طریقے انسان کے اس سے بچنے کے ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے آخری رات یعنی لیلت الجائزہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں ملتا ہوں آسے پھر کسی ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک میں نے خیال رکھتے گا اور ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کریں دوستو آپ ویڈیو کو جتنا شیئر کریں گے ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو اس چیز کا منتظر ہو اس چیز کا پیاسہ ہو اور اس تک وہ بات نہ پہنچتی ہو اس لئے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرا کریں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دیں اور آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم